نمشکر دوستو آج پھر سے آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنی چینل میں جہاں پر ہم آپ کو نئی نئی جانکاری سے افغد کراتے رہتے ہیں تو ایسی ہی ایک نئی جانکاری کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے پرستط ہوئے ہیں یدی آپ نے اپنا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب اوشے کر دیں تاکہ آگے آنے والے ویڈیو کی جانکاری آپ کو سمعے پر پرابت ہوتے رہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا وشے سبسکرائب نے جنہوں نے ہم سے جو پرشن پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو فرس ٹائم کی جو بچڑی ہے یا پھر دوسری بار کی جو گائیں یا بھینس ہیں اس کے اڈر میں سوجن جو ہے ان کے یہاں تھوڑا زیادہ آتی ہے پہلے یا دوسرے بیات میں تو اس سمسیہ سے ندان پانے کے لیے وہ کیا کریں جس سے کہ ان کا جو پشودھن ہے وہ آرتھک روپ سے اسمردھ بنا رہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا وشے آشہ کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو ہمارے کسان بھائیوں کے لیے بہت ہی اپیوگی شید ہوگی تو دوستو آپ کو سب سے پہلے تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم جو بھی ویڈیو لے کر آتے ہیں وہ ویڈیو کیول ہمارے جو ہے آئیروید چکتسہ پر آدھاریت ہوتی ہے اور زیادہ تر جو ہم اس میں اپنی پدھتی میں جو پریوک کرتے ہیں وہ کیول گھرے لون اس کے پریوک کرتے ہیں جس سے کہ کسان بھائی کو زیادہ خرچ نہ کرنا پڑے اور وہ کم سے کم خرچ میں اپنے پرشودھن کو سوست کر سکے تو دوستو آپ جو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ جو پدارت ہے بھوجی پدارت وستو جو ہے وہی اس کو پیٹھا بولتے ہیں یا ہمارے یہاں پر ویسے اس کو سیتا فل بھی بولا جاتا ہے تو اس کو بھلیا بھی کہتے کئی جگہ پر تو یدی آپ کے پسو کے اڈر میں کسی بھی پرکار کی کوئی سوجن گانٹ یا پھر کوئی آہ تھن کا آکار اس کا بڑا ہو جاتا ہے آہ اس کے بیانے کے آخری دنوں میں تو یہ جو ہے یہ ایک طرح کی چمتکارک عوشد ہی آہ کا کام کرتی ہے تو دوستو آپ کو اسے دینا کیسے ہے کس پرکار سے آپ کو دینا ہے اس کو دیتے سمیں ایک چیز کا آپ ہمیشہ دھیان رکھیں کہ یہ جو ہے پانسو گرام سے زیادہ ایک بار میں نہ کھلائیں اگر آپ کے پشو کا جو ویٹ ہے وہ زیادہ ہے تین کونٹل سے تو آپ اس کو ون کے جی تک دے سکتے ہیں اس سے زیادہ جو اس کی کوانٹٹی ہے وہ آپ کو پشو کو نہیں دینی ہے انجہ تھا اس کا کچھ دش پرینام تو نہیں ہوگا لیکن کیا ہے کہ پشو کو دست ہو سکتے ہیں تو دوستو آپ کو کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اس کو جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں باریک کاٹ لینا ہے اور جیدی آپ کو یہ پکا ہوا جو سیتا فل ہے اگر یہ پکا ہوا مل جائے تو اس کے بہت ہی اچھے پرینام ہیں ہمیں پکا ہوا نہیں ملا تھا اس لیے ہم نے یہ تھوڑا تاجہ کا شفل جو ہے یہ ہم نے لیا ہے اور اس کو بہت ہی چھوٹے چھوڑے ٹکڑوں میں ہم اس کو کاٹ رہے ہیں جس سے کہ ہمارا جو پشو ہے وہ اس کو آرام سے کھا سکے اور جوگالی کے سمائے میں اس کو چابنے میں کسی بھی پرکار کی کوئی پریشانی نہ ہو یدی آپ اس کو زیادہ اگر پسو کی سیفٹی آپ کو رکھنی ہے تو آپ اس کے اوپر تھوڑا سا نمک آپ پر چھڑک سکتے ہیں جس سے کہ ڈائیجیشن اس کا بہت ہی زلدی ہوگا ویسے ڈائیجیشن میں کسی پرکار کی کوئی دکت آتی نہیں ہے اس سیتا فل کو پچنے میں کیونکہ یہ جو ہے سو بھاؤ سے جو ہے ہے اس کی جو پرکرتی ہے وہ اتی مطلب پچنے میں بہت ہی آسان آسانی سے یہ پشو کے شریر میں پچ جاتا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا اس طرح سے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹوڑے کر لینے ہیں اور اس کے پششات اس کو جو ہے پشو کو آپ کو ڈال دینا ہے اس طرح سے اور دیکھیں آپ پشو کس پرکار سے اس کو بڑی ہی آرام سے آسانی سے اس کو کھا رہا ہے تو دوستو ابھی ہم آپ کو وہ جگہ دکھائیں گے جس جگہ پر یہ تھنیلا اور سوجن کی ہمیں شکایت لگ رہی ہے یہ دیکھیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو سیدھی طرف کا جو تھن ہے یہ سوجا ہو ہے اور ایک طرف کا اس کا اڈر جو ہے وہ بھی سوجا ہے تو دوستو ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیواد آبھار